موڈی کے دیس میں اقلیتیں محفوظ نہیں قائد آسم محمد علی جنر نے سیاسی نکتے پر پاکستان بنایا قائد آسم نے پہلی محسوس کر لیا تھا بھارت میں یہ کچھ ہوگا صدر آسف علی صرداری کا اسلامباد پر تقریب سے خطاب کہا کہ ہم دنیا کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں ہمیں پڑاست ملک جنگ میں چھوک دیا گیا بھارتی بہریہ کا جنگی جنون دو نائی نیوکلئر سٹیک سب مارینز کے حصول کا فیصلہ ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق پھارت پرچیکٹ ڈیلٹا کے تحرص اپنے بیڑے میں دو نائی نیوکلئر اچیک سب مارینز شامل کرنا چاہتا ہے بھارتی بہریہ نے حکومت کو بازابطات در پاس دے دی سپریم کورٹ نے قومی ساملی کے تین حرکوں کا فیصلہ سنا دیا عبد الرحمان کانجو، ازر قیوم اور صلفقار احمد کی لہور ہائی کورٹ فیصلے خلاف اپیل مزور تیریری نیم عدالتی عمل رہا امیدوار کسی قانونی خلاف فرضی پر داد رسی کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں لہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں آئین کا درست جائزہ نہیں لیا مرزی کے فیصل کے لیے حکومت عدلیہ کو دبا رہی ہے جالی حکومت عبام پر قبضہ جمعہ بیٹھی اور پلچر لیڈر عمر آیوب کے انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی کے بات میڈیا سے گفتگو کا کہ اکمرانوں سے معاملات نہیں چلائے جا رہے عبام کی مشکلات میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے اور ملکے بالائی اور وسی علاقوں میں جاری مونسون بارشوں کے اثار ڈیمز میں پانی کی سطح بتدریج انتہائی لیول کے قریب تربیلہ جیم میں پانی کی سطح 1545 فٹ جبکہ منگلہ جیم میں پانی کی موجودہ سطح 1210 فٹ تک پہنچ گئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے